پاکستانی فیمیلی ریکش کیسے ہیں آپ سے میرا نام مجال ہے بہت بڑا ویڈیو نکل کر آ رہا ہے بریکنگ نیوز آ چکی ہے رشیہ نے پاکستان کو کوئی بھی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا ہماری گورنمنٹ نے ہمیں بھدو لگایا ہے یہ ویڈیو کا ٹیٹر ہے اچھا یہ تو ادھر بولتے ہیں ہمیں ریاتی کیم تو وہی ملا ہے یہ ڈسکاؤنٹ میں ملا وہی تو میں بھی گئی لیکن اب روس کا موقف سامنے آیا ہے روسی وزیر کا بیان ہے اس کو انہوں نے ریپورٹ کیا پاکستان کو تیل کی خریداری میں کوئی خصوصی ریائیت نہیں دی یہ کوئی طریقہ یہ کوئی اچھا اچھی چیز ہے رشیہ کے انرجی منسٹر مسٹر نکولائی نے یہ ریویل کیا ہے کہ پاکستان کو کروڈ آئل ڈسکاؤنٹ پر نہیں دیا گیا رشیہ منسٹر مسٹر نکولائی has clarified that Moscow is not offering any special discount to پاکستان اس ٹائم پہ جب دوسرے کنٹریز حاصل پہ انڈیا نے رشیہ سے آئل لیا جب نیا نیا رشیہ یکرین کا مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا کیا اس ٹائم اگر ہم آئل لیتے تو ہمیں ڈسکاؤنٹ ریٹ پر ملتا ہمیں اس کا فائدہ ہوتا بجائے آج آئل لینے کے کیا آپ چاہتے ہیں ایک اور لیٹر اچ ایک اور خط چاہتے ہیں آپ فاٹ ایف سے پوری قوم کو بتایا گیا کہ جناب ہم نے روس سے سستہ تیل خریدا ہے یہ وایا انڈیا وہاں پر صفائی کے بعد پھر دبائی اور پھر یہاں تک پہنچا ہے اور جس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی سیونٹین ڈالر پر بیرل انڈیا نے کوسٹ کیا اس کو چارچ کیا ہے اس کی صفائی کا سر جمہوریت دیکھنی ہے نا کیسا ہی انڈیا بیٹھا ہوا ہم اس کو دشمن ملک کہتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں دیکھیں آج کان ترقی کر کے آئی ٹی میں کتنے عرب کمار ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ غلط چویزیں پر پیسے خرچ رہے ہیں اور اس وقت آپ بینکرپٹ ہو گئے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈسکاؤنٹڈ پرائس تو ہم نے نہیں دی جو ہے ہماری سب کو وہ ہی ان کو دی گئی ہے تو یہ کیا ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہے ہندو سال سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو آرثک سنکر سے جوج رہا پاکستان تیل کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے روز سے کچھا تیل کرید رہا ہے دراصل پاکستان کے لوگ مہنگے پیٹرول ڈیزل سے پریشان ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام دباؤں کے باوجود پاکستان نے روس کا رکھ کیا حالانکہ پاکستان کی اور سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسے روس نے تیل پر سپیشل چھوٹ دی ہے لیکن روس نے اسے صاف انکار کر دیا ہے روسی ارجا مندری نکولائی شلکنو نے کہا ہے کہ ان کا دیش پاکستان کو شیش شوٹ پر تیل نہیں دی رہا وائس آف امریکہ نے روسی سرکاری میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا پاکستان کی تیل کی ڈیلیوری شروع ہو گئی لیکن اسے کوئی سپیشل چھوٹ نہیں دی گئی پاکستان کے لیے روس کا تیل دوسرے خریدداروں کے سمانی ہے جبکہ روس بھارت کو سپیشل ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے سین پیٹرز برگ میں ایک انترازی آتھک سمیلن کے موقع پر پترکاروں سے بات کردے ہوئے منتری نے کہا روس نے ان دعوے کا خندر کر لیا ہے کہ پاکستان کو ملنے والا تیل ڈسکاؤنٹ پر ہے روس نے ہمیں سستا تیل بیچا ہے خصوصی ریائت کے ساتھ یہ ہمیں بتایا گیا لیکن اب روس کا موقع سامنے آیا ہے ان کا کیا کہنا ہے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اس تحقام پاکستان پارٹی اور اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی محول ہے اس کے حوالے سے کچھ بڑی امپورٹن خبریں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنگ ڈال گیا لیکن پہلی چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ روس کے حوالے سے ہے وہ بڑی امپورٹن ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے بھی بتایا گیا آپ کو بھی بتایا گیا پوری قوم کو بتایا گیا کہ جناب ہم نے روس سے سستا تیل خریدا ہے اور جب یہ سستا تیل آئے گا تو پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو جائے گا ابھی تک ویسے پٹرول سستا نہیں ہوا تیل وہاں سے سستا آ گیا اس وقت جو پٹرول کی قیمت کے اوپر نظر سانی کرنی تھی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جون کے مہینے میں پٹرول سستا نہیں ہوگا یہی قیمت رہے گی ہو سکتا ہے ابھی وہ جو تیل آیا ہو وہ ریفائن کیا جا رہا ہے ریفائنری میں ہو لیکن وائس آف امریکہ نے یہ ریپورٹ کیا ہے اور روسی وزیر کے کہنے پر ریپورٹ کیا مطلب کہ روسی وزیر کا بیان ہے اس کو انہوں نے ریپورٹ کیا پاکستان کو تیل کی خریداری میں کوئی خصوصی ریائیت نہیں دی روس یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو کوئی خصوصی ریائیت نہیں دی گئی یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں روس نے کہا ہے کہ اس نے پاکستان کو تیل برامت کرنا شروع کر دیا اور اس کی مد میں چینی کرنسی کو بطور ادائیگی قبول کرنے پر رضا مندی ظاہر کی البتہ تیل کی خریداری پر پاکستان کو کوئی خصوصی ریایت نہیں دی گئی کسی قسم کی کوئی خصوصی ریایت نہیں دی گئی آگے بوائس آف امریکہ لکھتا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم شباز شریف نے گیارہ جون کو اعلان کیا تھا کہ روس سے پہلا ریایتی خام تیل کارگو کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ہے شباز شریف نے تیل کی آمد کو اسلامباد اور موسکو کے درمیان نئے تعلقات کے آغاز قرار دیا تھا ٹھیک ہے جو روسی خام تیل کی قیمت ہے اس کے حوالے سے جو روس کا اپنا سرکاری میڈیا ہے ان سے بات کرتے ہوئے روسی جو وزیر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو تیل کی ترسیل شروع ہو گئی ہے اس کے لیے کوئی خاص ریایت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی ہے جیسے دیگر خریداروں کے لیے تو کوئی خصوصی ریایت نہیں دی گئی آپ پتہ نہیں پاکستان کو کون سا خصوصی ریٹ دیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے مسادق بلک صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ہمارا معاہدہ ہے روس کے ساتھ کہ جس معاہدے کے تحت ہم یہ تیل خرید رہے ہیں وہ سیکرٹ ہے وہ جناب اس کو ہم پبلک نہیں کر سکتے وہ ٹرمز جو ہیں وہ ہم پبلک نہیں کر سکتے تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ایکزیکٹ قیمت ہے کس قیمت پہ خریدا گیا یہ مارکٹ سے کتنا سستہ ہے یہ تمام تر تفصیلات سامنے آنا ضروری ہیں اور وائس آف امریکہ نے تو شہباز شریف صاحب کی وہ ٹویٹ بھی شیئر کی ہوئی ہے یہ دیکھو نا یار یہ دیکھو نا یار کیا ہو رہا یار مطلب کہ آج پچیس کروڑ لوگوں کا کار دیا اور کیا کار دیا کہ مطلب وہاں سے ریشین خود منیسٹر بول اٹھا ہوائل کا کہ بھائی ہم نے کوئی ڈسگاؤن بر نہیں دیا جو دنیا کو مل رہا ہے جو انہوں نے جوٹے دور پھیلایا اس پر پانی پھیر گیا دیکھو ہمیں کیا جا رہا تھا کہ سستہ پیٹرول ہے چلو ہم نے کہا چلو آ گیا پھر اوپر سے فتح لگا کہ بھارت نے سترہ ڈالر پر بیرل کمایا میں ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو پھر بھی سستہ پاڑا گیا ہے بھارت کا کاروبار ہے وہ اسے کیا وہ کیا لیکن اب فتح لگ رہا ہے کوئی ڈسکاؤنڈ ہی نہیں ملا یہ دیکھ کوئی چلو ہے سنی سنائی بات اور اسی وزیر جو ہے تیل کا انہیں خود بولا ہے کہ ہم نے پاکستان کو جو تیر دیا وہ ریعتی قیمتوں پر نہیں دیا پوری قیمت پر دیا جیسے اور ملکوں کو دے رہے ہیں اندازہ لگاؤ یعنی ایسا ہمارا ٹھٹ گیا انہوں نے پنجی کروڑ عوام کو چونہ لگایا جھوٹ بول کے کہ ہمیں ریعتی قیمتوں پر دیا ہے تیل یہ دیکھو میرے بھائی شاہد عساق ڈار نے اس دن مبارک بات دیا ٹی وی پہ آ کے وزیراعظم نے دیا کہ یہ ہماری بہت بڑی مسکو اور ریسیہ کی پاکستان کی بہت بڑی کمیابی کی تیل کی ترسیات شروع ہو گئی ہیں اور عوام کو سستا تیل ملے گا عوام اس طرف دیکھ رہے تھے کہ آج پیجھے پندرہ سولہ تاریخ جون کی کوئی عوام کو ریلیف ملے گا بھرے اس پر بھی پانی پھیر ہو گئی قیمتے بہت ہے قیمتے وہ بھرکرار ہے دیکھو نا یا یہ ہماری صورت ہے انڈینز تم لوگ بھی بولتے ہو کہ کیا لوگ ہیں ایک تیل کے لیے پورے 25 کروڑ لوگوں کو کٹ گیا چونہ 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 جی چونہ لگا بہت بڑا چونہ لگا ہے لیکن 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 چلو تیل آ رہا ہے ٹھیک ہے یا صحیح طرح تو بتاؤ نا کہ تیل آ رہا ہے نارمل جو دنیا کو مل رہا ہے اب اب ہم لوگ بولیں کہ بھارت سے زیادہ ڈسکاؤن میں ہمیں مل رہا ہے تو یہ چیز نہیں ہے یہ آج انہوں نے دنیا کے سامنے آگے بول دی کہ بھائی صاحب ہم پاکستان کوئی سپیشل ڈسکونڈ نہیں دے رہے جو بھارت کو دے رہے ہیں وہ ایک الگ ہے بھائی پاکستان کو کوئی ڈسکونڈ نہیں مل رہا پہلی تو بات ہے جو ریشیا سے تیر آتا ہے پاکستان کے پاس ریفانڈری نہیں یہ صاحب کرنے کے لیے وہ سیر اف انڈیا کے پاس ہے دنیا کی پہلی نمبر پہ ریفانڈری جو تیر ریفانڈ کرتا ہے لیکن بلکل آپ کہا جا رہے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں لیکن جان تک میرا خیال ہے پاکستان ہے بھارت سے اس کو ریفانڈ کر رہا ہے جس پہ بھارت نے سترہ ڈالر پر بیلٹ کم آیا ہم سے اور ہمیں بیجا اور اب خبر آ رہی ہے کہ ہمیں ڈسکونڈ نہیں مل ریک تک ساگر بھولتے رہیں گے سب سامنے آ گیا سب سامنے آ گیا سب سامنے ورہا کے ورہا کے منسٹر نے کہ نہیں ملا یہ ریش اس لگاتے ہیں انڈیا کے ساتھ انڈیا تو روزانہ سے پتہ ہے کہ ہم دنیا کو کس دے رہا ہے کیونکتہ ہے چاری پرس ریشیا سے تیر خرید رہا ہے اپنی ضرورت کا اور صرف بھی ترقوڈ کر رہا ہے اور اندازہ اللہ کر رہا ہے اب بھارت کے آگے کیا ہوا ہے نہیں ایک بات اور ہے سب سے بڑا خریدار اسٹیم پہ انڈیا ہے انڈیا ہ ہے تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ ہے تو بار